ہمارا یہ تھانا بلانی ہے چند دن پہلے شکلیلہ کے آگے گاؤں ہے وہاں کے میرے والد صاحب ممبر ہیں انسارتک میٹی کے ایک جوان آیا آج ضرورت ہے جوانوں کی بھی صدا کرے مجھے میں بھی یاو موجود تھا اس سچو صاحب کہیں لگے مولانا صاحب آپ دیانوں کے والدین کا اترام لازمی بتایا کرے اس جوان میں تھپڑ مارا اپنے باپ کو لڑکے کی عمر سترہ سال کدھل پرتے ہو سرائی نگیر فلاں میں سکول میں پڑھتا ہوں پڑھا آقا باپ ہی پڑھا رہے اور باپ کے گلیبان کو بچہ پکڑ لائے میں نہیں کہتا اس میں باپ کی غلطی ہوگی یا کو بھی ہوگا میرے نبی کی بارگاہ آریہ میں سبحان اللہ دیر میں ساتھ نہ لگے مجھے کہنا نہ حضور کی بارگاہ میں ہوں کہہ رہے آقا میری ماں آپ کو نعوذ باللہ گالی دیتی ہے بتاؤں میں کیا کرو میرے آقا نے فرمایا اس میں صبر کرو پھیلائے آقا میری ماں آپ کو بڑا بڑا کہتی ہے فرمایا صبر کرو پھیلائے آقا آئے تو میری ماں آج سے مدر گئی میرے آقا نے فرمایا وہ گالی مجھے دیتی ہے تجھے تو نہیں نہ دیتی سبحان اللہ یہ میرے نبی کا لیسن میرے نبی کا درس آقا اگر کہو ماں کا تھپی مارو میرے آقا نے فرمایا انجوانہ نہیں ماں کا کچھ بھی نہیں کہنا اور جیسی بھی ہے تیوری ماں ہیں یہ ہے ماں کی شان بندہ مولوی بن جائے آفل بن جائے آلم بن جائے پیر کی عزت کرنے والا بن جائے سب سے بڑا میرا اور تیرا پیر ماں بھی ہے باں بھی ہے نبی کے علاموں ماں باں راضی ہو جائے جگ راضی ہو جاتا ہے جگ ساباش دیتا ہے کمری والا راضی ہو جاتا ہے کمری والا راضی ہو جائے اللہ جنت کے دروازے کھوڑ دیتا ہے سبحان اللہ آج جوان پڑھے لکھے ہوگے اس کا جوان موچ راتے ہو جوان پڑھے لکھے ہوگے ماں کو آنکھیں دکھاتے ہیں جنت کے اقدار بننے والوں مراج کی معفل میں آنے والوں اگر چاہتے ہو ہم سے مارا راب راضی ہو جائے مراج والے نمی راضی ہو جائیں تیسرے چوتھے دن آقا میری ماں گستاہی کرتی ہے یا دعا کریں یا کوئی ایسا مجھے کام بتا دے میں اپنی ماں کو خود پوچھ لوں میرے آقا نے فرمایا نہیں 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 ایسے نہیں کرنا جاؤ جا کے میں دعا کرتا ہوں دعا کا ٹائم ہو گیا اب بات ختم کرتے ایسی بات پر جاؤ جا کے میں دعا کرتا ہوں میرے آقا کا امام الانبیاء برابر پروجبے بانی میرے آقا کا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ چکیا ہاتھ چکے دعا فرمائیے ابو ریلہ نے جتیاں لالیاں نے جتیاں لالا کے دورنا شروع کر دیتا ایک صحابی راہ میں نے آقا کرتا ہے سونیاں وجہ کیے اگہ اتنا دور توجہ ہو اگہ اتنا دور دیکھ نہیں آج دور دے کیوں جا رہی ہو عرب کردے نے سونیاں آج میری ماں نے ہاتھ چکے ہاتھ میری ماں دے واسطے نبی نے چکے نے نبی دعا فرما رہے نے میرے دے واسطے دردہ جا رہے ہیں میری کھان چاندہ ماں پہلے میں اپنے کردے اندر جاندہ ماں یا میرے نبی دی دعا جاندہ ماں فرمایا پہلے میں کردے اندر میں پجھ دا ماں یا میرے نبی دی دعا پجھ دیئے میرے دوستوں اگر ماں کھڑو کے انتظار کر دیئے آکھے آئے ابو رہرہ جدو دروانا کر گھڑا رہا روم دے آئے ہو دور دے آئے ہو حرمہ حرمہ آ رہے ہو وجہ گئے آکھے آیا امم جانے نیدے واسٹے دی دایا ہو رہا اللہ دے مہبوب نے دعا فرمائیے ابو رہرہ کہنے دی نے امم جان تسی تیار ہو کے کھڑے ہو آکھے آپ کو ترہ پوٹے دوان مصطفیٰ دے کر کران گیا سے اوہ جر نبی کو لو دعا کر آ رہا سے اے جلوانی طور دے آمنا دی لان میرے کارویچ تشریف لے آئے نے سبحان اللہ فرمایا میرے کارویچ اندر آمنا دی لال روانی طور دے تشریف لے آئے نے آکھے میں نو پاک فرمایا کلمہ بھی پڑایا میرے پاک بھی فرمایا اور دنیا والے انہوں دست تا دنیا والے اپنے مہاں دا اطرام کرو اپنے والے در اطرام کرو اپنے دو بھٹے دا اطرام کرو اطرام جدو تو سکھ کرو گے اللہ بھی راضی ہے مدینے والا محمد بھی راضی ہے جا حافظ ہو گے عالم ہوئے مولوی ہوئے پیر ہوئے بڑے بڑے علم والا ہوئے نبی دے غلاموں آخری پہلے کے غلہ حتم ہو گئی ہے فرمایا دنیا والے اگر ماں مہی راضی ہے وردین مہی راضی نے امام ابو نیسا فرما دے رہے ماں باپ نے چودھیں سب جانتو باد جرا پتر غریب ہو جائے ہر جمعرات ماں دی کبرتے جائے وزیفہ سو آخری آرے وہ فرمایا جمعرات ماں دی کبرتے جائے باپ دی کبرتے جائے جا کے دعا فرما ربنا فلی والے والدین وللمؤمنین یوما یکم الحصہ امام ابو نیسا فرما دے ہر جمعرات نو وہ پتر اپنے ماں باپ دی کبرتے جائے جا کے دعا فرمایا ماں باپ مردے نہیں ماں باپ باپ جی مردے نہیں لاکات تاکلو جنہ نوکانو والدین دی دعا اے اج انہ دیاں دیویاں وچوی تیر پہے آئے او لوگ بھی روشن نے آو دوستو جوانو بائیو اللہ اسم آفرلو قبولو منظور فرمایا اللہ صاحب نو عجل عظیمتا فرمایا اللہ تعالیٰ ملاد دے صدقہ جنہ دے وردین زندن یترام کنگی تفیق عطا فرمائے سلام دا ایک شیر ہوئے گا اس تو بات دواموں کی جائے کھڑے ہو جو سارے دوست میرے ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب